بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیر اسے ہوں گے سو آج میں آپ سے بہت ہی مزیددار سی شریم بریانی کی ریسی بھی شیئر کرنے جاری ہوں جس کے لیے ہم نے یہاں پر لے لی ہیں شریمز ہاف کیجی سے تھوڑا سا کم ہے اور یہاں پر میں نے ایک سی ڈیڈ گلاس رائس لے لی ہیں اور اس کو میں نے سو کر کے رکھ دی ہے ون ابھی ہم نے یوگرٹ لی ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں جنگر اور گارلک پیسٹ لیں گے اور ٹو میڈیم سائز کے میں نے یہاں پر ٹماٹو پیسٹ اور چیلی تری گرین چیلی جو ہوتی ہے اس کو پیسٹ بنا کے رکھ لی ہے اور ون میڈیم سائز کا میں نے پیاس لی ہے اور یہاں پر میں نے کچھ ڈرائی جو ہوتے ہیں وہ سپائسز لی ہے گرم مسالہ جس میں لونگ ہے اور کالی مرچے ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ہے اور تین چار سے پانچ جو ہے وہ ہمیں اس میں گرین لیچی یوز کریں گے اور دال چینی بادیان کا پھول اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو بیل لیوز اور چائے فل جوہتری یہ ہم تھوڑ تھوڑی سی اس میں آٹ کر دیں گے اور ایک سائٹ پہ میں نے بھنا کھٹا زیرہ دھنیا لیا ہے سوری اور فوڈ کلر لیا ہے بریانی پورڈر کا اور سیمپل سپائسز ہیں نمک میریش حلدی دھنیا پورڈر کا اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے لیمن جوز کا تو چلیے ہم اپنی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم ایک پوٹ لے لیں گے اور اس کو پانی بوائل کرنے کے لیے اور اس کے اندر لگتے ہیں گے رائس بوائل کرنے کے لیے اور ایک سائٹ پہ ہم جو شریمز کا مسالہ ہے اور بریانی مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں سو ایک پوٹ لے لیں گے اور اس کے اندر ہاف کپ کے برابر ہم اس میں آلیو وائل یوز کریں گے آپ سیمپل آل جو ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے اندر ون پیاز جو ہے وہ میں نے اس کو چاپ کر لیا تھا اور اس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے بس جسٹ ہم اس کو تھوڑا سا ساٹری کریں گے اور پھر اس کے اندر سب سپیسیز جیسے ہم مسالہ بناتے ہیں گریوی وہ ہم اٹ کریں گے اور یہاں پر میں رائس کے بوائل کرنے کے لیے پانی کے اندر سالٹ اور کچھ گرم مسالے ثابت گرم مسالے وہ اٹ کر دیتی ہوں اس سے بہت ہی مزیدار جو ہے رائس کے اندر فلیور آجتا ہے تو یہاں پر ہمارے جو پیاز ہے وہ بھی سوٹی ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے جو ثابت گرم مسالے لیے تھے مکس وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا اس کو فرائی کر لوں گی سو دیکھئے اب ہمارے جو سپیسیز ہیں اور پیاز ہے وہ سب اچھے سے سوٹی ہو چکے ہیں اور میں اس میں ٹو ٹیبل سپونڈ جنجر اڈ والی پیسٹ اٹ کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے بھون لوں گی اور پھر اس میں میں اٹ کر دوں گی ٹوماٹر پیسٹ آپ اس کی جگہ پہ جو ٹوماٹر پیوری ہوتی ہے وہ بھی اس میں اٹ کر سکتی ہیں اور اس بھی ٹوماٹر کے ساتھ میں نے تین سے چار گرین جو سبز مرشی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں اٹ کر کے پیسٹ بنالیا تھا اور ٹو ٹیبل سپونڈ میں نے ادھر لے لیا ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سپونڈ آپ لے لیں یوگرٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ سپائسیز اس میں اٹ کر دیں گے نمک میرش حلدی دھنیا پاورڈر یہ سب آپ نے ٹیسٹ کے مطابق لے جئے گا میں اس در ہاف ہاف ٹی سپونڈ لے رہی ہوں اور اس میں میں کوئی بھی بریانی پاورڈر جو آٹیفیشل جو بزار سے ملتے ہیں بریانی پاورڈر وہ کچھ بھی اٹ نہیں کروں گی جسٹ میں اس کو سمپل مسالوں کے ساتھ بریانی ریڈی کروں گی تو یہاں پر ہم نے شریمز جو ہیں وہ بھی اچھے سے واش کر کے رکھے ہوئے تھے اور سمپل ہم اس کو شریمز کو فرائے وغیرہ نہیں کریں گے اور مسالے کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اچھے سے کک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پر ہمارا جو رائس کے لئے پانی ہے بوائل وہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس میں رائس ڈال دیتیوں تو یہ دیکھئے یہاں پر اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی المسٹ کک ہو چکا ہے اور شریمز بھی اچھے سے کک ہو گئے ہیں تو شریمز تو ویسی بہت جلدی کک ہو جاتے ہیں اور اس کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب یہ بلکل رانگ شیف میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے شریمز جو ہیں وہ کک ہو چکے سو یہاں پر ہمارے جو رائس ہے وہ بھی بوائل ہو گئے ہیں اور ایک کنی رکھ کے ہم اس کو بوائل کو سٹینڈر میں سٹینڈ کر لیں گے چاولو کو اور اس کی جو ہم نے سپیسیز ڈالی تھی ثابت کر مسائلے وہ میں اس میں سپریٹ کر لوں گی کیونکہ اب اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس کا فلیور ہے وہ آریڈی اس میں آ چکا ہے رائس میں تو جسٹ ہم اس کے اندر سیمپل لگا لیں گے لیئر جیسے ہم لگاتے ہیں تو اسے پوٹ لے لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم اس کو اس میں آئیل سکریز کر لیں گے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں وہ لگے نہیں پوٹ میں اور ایسی ٹن بھائی ٹن لیئر لگا لیں گے تو بہت ہی مزیدار سی شریمز پریانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتی ہے اور یہ لاسٹ پر میں اس کے پر فوٹ کلر جو ہے زردے کا وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور کچھ میں نے منٹ اور پدینے کے جو لیوز ہیں وہ کٹنگ کر کے وہ اس میں ڈال دیئے تو دیکھیں دس سے پندر منٹ بعد ہمارے مزیدار سی شریمز پریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس میں میں نے لازٹ پر گرم مسارہ پورڈر بھی ڈالا تھا اسے بھی بہت مزید کا ٹیسٹ انہینز ہوتا ہے اور ایٹرلی گائز اس میں میں نے کچھ بھی بزار کا جو بریانی پورڈر وغیرہ وہ نہیں اٹ کیا اور اتنے مزیدار بریانی کی جو ہے وہ ہشبو آ رہی ہے اور سیمپل میں مساروں سے میں نے مزیدار سی بریانی ریڈی کیا ہے ای ہوگ کہ آپ کو مزیدار سی شریمز بریانی کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی سو آپ بھی بنائیے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے انشاءاللہ آپ بہت پسند آئے کی چلتی ہوں دعا میں رہی رکھے گا انشاءاللہ پھر سیمپل اور ایزی ریسیپی لے کروں گے تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھے گا اچھا سوچ اچھا بولی گا خوش رہی گا اللہ حافظ